آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں فرمایا اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے یہ مسندہ احمد کی روایت ہے وولیم فور ہے پیج ٹو ففٹین سیدہ امامہ سیدہ ابو امامہ بن سحل نے فرمایا ہم مدینہ تیبہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں موڑا کرتے تھے اور دوسرے مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موڑا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ترمزی ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے دن کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے لہٰذا اسے پہا کر دلوں کی تسلی کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت براہیمی پر مداومت فروائی یعنی ہمیشہ قربانیاں کی موسیقی